السلام علیکم میں تیسری جماعت کا سندھی کا ٹیچر آپ سے مقاطب ہوں آج کے لیکچر میں ہم سبق بیو یعنی دوسرا سبق پڑھیں گے سبق بیو بیگ کی ساؤنڈ ہے جرا سا کھیچیں گے بیگ گیو بلو آہے یہ بلہ ہے ہیا بلی آہے یہ بلی ہے اب آپ دیکھیں ہیو کے اوپر جو پیس لگا ہوا ہے یہ مزکر کے لیے آتا ہے ہیو اور یہاں دیکھیں ہیا عمزہ زبر آہ جو لگا ہوا ہے یہ مولنس کے لیے آتا ہے ہیو مزکر کے لیے ہیا مولنس کے لیے ہیا بلی آہے یہ بلی ہے ہیو بکرو آہے یہ بکرا ہے ہیا بکری آہے یہ بکری ہے بیر بکو بچو بوٹو بڑو بار اب ہم اس سبق سے متعلق کاپی کا کام کریں گے سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے سبق کا نام آئے گا سبق بیو بے خوشکت لکھی ہے اپنے کاپی پر چار لائنیں لگائیں اور جتنے لکھ سکتے ہو اتنی بار لکھیں پہلا لفظ ہے بڑو دوسرا لفظ ہے بار تسرا لفظ ہے بوٹو اور چوتھا لفظ ہے بچو بڑو بوڑا بار بچہ بوٹو پودا بچو بچہ سبق کیوں اگلے پیچ پر ٹڈنگ ڈالیں بے کی وہی ساؤنڈ رکھیں تاریخ لکھیں اب دو لائن لگائیں گے ایک میں لفظ ہوگا دوسرے میں مائنے ہیو یہ مذکر کے لئے ہیا اس کی اردو ہے یہ مونس کے لئے آہے کے معنی ہے ہے بلو بلہ بلی بلی بکرو بکرہ بکری بکری نئی پیچ پر پھر تاریخ ڈالیں گے اس کے بعد سندھی جی اردو لکھو اس کی اردو ہے یہ سندھی کی اردو لکھئے ہیو بلو آہے یہ بلہ ہے ہیا بکری آہے یہ بکری ہے اس کے بعد اردو جی سندھی لکھو اردو کی سندھی لکھئے یہ بکرا ہے ہیو بکرو آہے یہ بلی ہے ہیا بلی آہے نئے پیچ پر پھر تاریخ سوال لکھئے گا ہیٹن حرفن جی مجد سا لفظ مکمل کریو نیچے دیئے ہوئے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں حرف لکھے ہوئے ہیں اس کی مجد سے لفظ مکمل کیجئے ہائے جمع یہ اور اوپر لکھا ہوا ہے امزہ پہ تو ہیو آ جائے گا ہیو کے معنی یہ علیم مدہ امزہ تو تشمیق کہے اور پھر یہ آہے بے جمع کاف جمع رے بکرو اس کے بعد ہے چار بے جمع لام جمع واؤ یہ بن جائے گا بلو پانچوہ ہے بے جمع لام جمع یہ بلی چھے نمبر ہے بے جمع کاف جمع رے جمع یہ یہ بن جائے گا بکری یہ بینڈی ہے چاہے تو آپ تصویر بھی بنا لیں آج کا لیکچر یہی پر ختم ہوتا ہے دیا جانے والا کام اپنے سندھے کی کافی پر خوشکت لکھیں موسیقی